مانی جا پرکاست نیسا جی بولیں مانی جا پرکاست نیسا جی پلیز آپ بولیں آپ بولیں آپ کی بات ریکارڈ پہ آگے پلیز آپ بولیں آج مانی نیسا جی میں آپ کو آگرہ کروں بولنے کے لیے اس کے پہلے میں مانی سدسیوں کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی 26 سپیکرز ہیں بولنے والے مانی چیرمین نے شروع میں ہی آگرہ کیا تھا کی دو سے تین منٹ کے بیچ اپنی بات ختم کریں کیونکہ ساڑھے تین بجے آہ لیڈر آف دی ہاؤس بولیں گے اس کے بعد کارکرم ہے جس میں آپ کو ساڑھے پانچ پہنے چھے تک پہنچ رہا ہے مانی چیرمین صاحب کیا جو ویدائی سمارو ہے مکہ اس لئے ٹائم کونسٹینٹ ہے میں انروت کروں گا کہ دو منٹ سے ادھیک کرپیان نہ بولیں مانی نشاہ جی اپ سباپتی مہدے آپ نے مجھے اس بیدائی سمارو کے اوسر پر بولنے کا موقع دیا میں آپ کا آبھار بیقت کرتا ہوں مہدے مجھے تو بہت آلپ سمیہ کا بہت سوچم سمیہ اس صدن میں مجھے ملا ہے اتنے سمیہ میں میں نے جو ہم لوگوں کو سکھنے کا جو اوسر ملا اور میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں ہم لوگوں نے دیکھا اس صدن کے اندر جس پرکار سے آپ کے سامنے مائک توڑ دیا گیا آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں اپنے نجروں سمیہوں دیکھا آپ کی پیسنس اور دھر ہم لوگوں کے اندر ایک جان پیدا کیا جو ہم لوگوں کے بھوش میں یہ بہت بڑا اپیوگی ہوگا اسے ہم لوگوں نے بہت بڑی سیکھ لی ہے اور میں نے دیکھا ہم جب پہلی بار مجھے راج سبھا الہ سمیہ کے لیے آنے کا موقع ملا اتر پردیس کے دوسری بار ایساسوی مکہ منتری پرمپو جیوگی یادیتنات مہراجی نے جس دن مجھے کال کر کے بلایا کہا کہ جے پرکار جی آپ کو اچھ سدن کے لیے ہماری پارٹی بھیج رہی ہے ہمارا سرسنیتی تو بھیج رہا ہے اور آپ کو سارے پیپر تیار کرنے ہیں جانے ہیں تو مجھے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا میں اتنے بڑے سدن میں آیا دوسرا خوشی مجھے جب ملا جب آپ نے اس دیس کے سرسی پردان منتری جیسے پہلی بار ملنے گیا تو اپنے بچوں کی طرح بٹھا کر کے انہوں نے مجھے جو سکھایا وہ مجھے پورے جندگی میں ہمیشہ کو یاد رہے گا اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سبھا کے سبھاپتی مہودے نے جس دن میرا جنم دن تھا اس دن انہوں نے مجھے فون کر کے جب بدھائی دی تو میرے اندر اتنا اتصاہ ہے اور میرے اومنگ کے ناتے میں ان سے کچھ بات نہیں کر پایا انہوں نے کیا جائے پر کہا جی آپ کو اچھا نہیں لگا لیکن مجھے اتنا ہوا کہ میرے اس سدن کے سبھاپتی مہودے مجھے بدھائی دے رہے ہیں اور بہت سارا گیان ہارجت کیا اور آپ کا سمیں لینے کے لیے کتنا عالق سمیں ملتا ہے پروفیسر منو جھا جی کو وہ بار بار آپ سے کم سمیں کو بھی زیادہ سمیں لے لیتے ہیں ان سے ہم کو بہت ایک سکھ ملی کہ سمیں کو کیسے زیادہ لیا جا سکتا ہے یہ ہم نے سکھا ہے جہ ہند بولنے کے لیے بھی وہ دو تین منٹ آپ سے لے لیتے ہیں ہمارے بغل میں ہمارے مطر پروفیسر ڈاکٹر سمیر سنگھ سولنگ کی بھی ہمارا بہت سہیوگ کرتے ہیں ہماری مطر تا جب میں آیا جب یہ بھی آیا ختم کریں ان کی آدھواسی وہ بیس مرسا سے ہم ان کو دکھایا کر سکھن ہونے لیتے ہیں سبھی ساتھیوں کو آئے ہوئے اور یہاں پر جتنے مارسل ہیں اور سبھی ساتھی ہیں اور اسے راج صفحہ کے جتنے کرمچاری ہیں سبھی نے بھلی بھات ہم لوگوں کو کم سمیں میں پہچان لیا ہم لوگوں کو سہیوگ دیتے ہیں سب کا میں دھنے بات کرتا ہوں بہت بہت دھنے بات میں پونہ حگ رہ کروں گا کرپیا دو منٹ کا سمیں جو مانیت چیئر میں نے کہا تھا ادربائی موقع نہیں ملے گا واقعی ریٹائرنگ میمبرز کو